ایک ظلم ہے اور اس کے پیچھے گورمنٹ کا ہاتھ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو یہاں تک لانے میں کتران کوئی خود اتنا بڑا نہیں تھا یہ بالاچ مری اس کے بالاچ مری کے جوتے صاف کرنے والا تھا آج جب بالاچ مری نہیں رہا تو اس نے کیا کر دیا جب ہمارے بڑے بالاچ مری ڈاڑائے بلوچ نواب خیربخش مری ایسے لوگ جب ختم ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ ایک یعنی جوتے صاف کرنے والا موچی اس نے آکے جو ہے نا مظلوم غریب مظلوموں کے لیے یہ سردار بن گیا اور اس نے انہی کو وہی جو اس کے گھر میں کام کرتے تھے یقین مانے جو آپ کے گھر میں کام کرے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے گھر کے فرد ہوں اس کو باہر سے کوئی مری نہیں ملا تو اس نے اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر ان کو مار کے سڑکوں پہ پھینک دیا یہ کوئی نارمل انسان نہیں مجھے تو یہ آدمی ایک پاگل سائکو قسم کا نظر آتا ہے جو کہ تشدد ظالم اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بات کی تھی صبح میں نے ان کی ایک انٹرویو چیک کی جس میں یہ بول رہا تھا کہ جو ہے نا یہ بار بار یہی بول رہا تھا کہ میرا اپنا بیٹا انام جو ہے نا انام کھیتران نے میرے ساتھ یہ کیا اس کی کوئی سازش ہے تو میں اس موقع پر جس یہی کہوں گی کہ انام کھیتران نے جو کیا ہے نا وہ اس کا جیسے ہر فیرون کے گھر میں ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ایک موسیٰ پیدا ہو چکا ہے انام کھیتران کو بجائے غلط کہنے کہ ہم اس کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو یہ اس کی ماں کی جو ویڈیو جاری ہوئی یہ سب سے پہلے جو ویڈیو جس نے جاری کی وہ انام کھیتران ہی تھا اور یہاں پہ اب ہم یہاں پہ جس یہی کہیں گے کہ بھئی جب بھٹو تھے بھٹو کے اوپر جب قتل کا الزام لگایا گیا تو بھٹو کو جو انام پھانسی کی سزا ملی آج ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہر طرف لاشیں ہیں لوگ دھرنوں پہ آ چکے ہیں یہ دھرنے ہم اس دھرنے کو کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ یہ دھرنہ کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں یہاں پہ انصاف نہیں ملنے والا یہاں پہ جس یہ ایک پروٹیسٹ ہے یہاں پہ یہ لوگوں کو تھکانے کی کوشش میں کہ یہ لوگ جذباتی ہیں فیلال پھر تھکہار کے جائیں گے لیکن نہیں میں اس موقع پہ یہی کہوں گی کہ بھئی جو ہے نا جیسے ڈاڑا بلوچ کہتے تھے کہ عورتوں پہ بچوں پہ ہم لوگ کبھی بھی تشدد نہیں کرتے جس طرح اور یہ جو کر رہا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا وہ ہے جس سے ڈاڑا بلوچ نے ایک عورت کے لیے اپنی عزت قربان کر دی ڈاڑا بلوچ نے ایک عورت کے لیے اپنی عزت قربان کر دی اور اس جاہل بلوچ اپنے آپ کو کہتا ہے سردار کہتا ہے سرداری کا تم نے پگڑی باندھا ہوا ہے تم نے معصوم لوگوں کو اپنے گھر کے لوگوں کو مار کے تم نے پھینک دیا ہے تم انسان ہو انسان کہلانے کے لیے